شیرو اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے لیسن کے جوئے چھیل کر انہیں دھاکے میں پیرو کر بچے کے گلے میں باندھنے سے کالی خانسی ختم ہو جاتی ہے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہو تو آڑو کھا لیا کرو خون کی کمی کا مسئلہ ہو تو گنے کے جوس میں مالٹے کا رس ملا کر پی لو کھانا کھانے کے دس منٹ پہلے ایک سیب کھا لینے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے سیب کھانے سے پہلے سیب کو سونگ لو ہر بیماری دور ہو جائے گی خالی پیٹ نہانے سے مردانہ کمزوری نہیں ہوتی کھانا کھا کر نہانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے کھیرے کا جوس نکال کر پینے سے لکوا کی بیماری ختم ہوتی ہے ایلو ویرا جیل میں ملا کر ہانکوں پر لگانے سے نشان دور ہو جاتی ہیں ایک کب پانی میں چھوٹی سی ادرک اور ایک چھٹکی نمک ڈال کر پکا لیں اور اس پانی کو پی لیں سردرد میں آرام آ جائے گا صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے لکڑی کے کنگے سے بال بنانے سے بال گرنا بند ہو جاتی ہیں پیاس کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے ہری میرچ کی دھونی لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں کھیرے کا جوس پینے سے شگر لیول کم ہو جاتا ہے صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے پانی اُبال کر پینے سے کبھی گردے خراب نہیں ہوتے ناشتہ کرنے سے پہلے جو بھی کام کیا جائے وہ جلدی ہو جاتا ہے گرمیوں میں دوپہر کے وقت کچھ ٹائم سونے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے ناخنوں پر کچھ دیر ٹوٹ پیسٹ لگانے سے ناخنوں کی اندرونی میل ساف ہو جاتی ہے ناخن چبانے سے رسک میں تنگی آتی ہے سیب کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے سر پر بار بار پانی ڈالنے سے بال کمزور ہو جاتی ہیں فالسے کا جوس پینے سے حاسمہ کبھی خراب نہیں ہوتا آلو بخارہ خانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے فجر کی ازان سے پہلے نہانے سے بخار اتر جاتا ہے لیمو پر نمک لگا کر چاٹنے سے بیٹھا ہوا گلہ ساف ہو جاتا ہے نہاتے وقت پانی میں لیمو ڈال کر نہانے سے بغلوں سے بدبون نہیں آتی شام کے وقت سونے سے یاداشت کمزور ہوتی ہے نہار مکیلہ کھانے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں شلجم کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے جو بات کرتے وقت سر کھو جاتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے کھانا کھانے کے فوراں بعد سو جانے سے مدہ کمزور ہوتا ہے نمکین پانی سے قرارے کرنے سے مو کی بدبو ختم ہو جاتی ہے زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے لیسن کا پانی پینے سے وزن کم ہوتا ہے تیز تھنڈا پانی پینے سے چہرے پر جھڑیاں پڑ جاتی ہیں بھنڈی چپانے سے بڑا ہوا کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے ناشتے میں تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کرنے سے عمر میں کمی آتی ہے ماش کی دال کھانے سے شگر ختم ہوتی ہے کسوری میتھی کھانے سے بدحضمی ختم ہوتی ہے گرم گرم چنے بھون کر کھانے سے زکام ختم ہو جاتا ہے نہارم و پانی پینے سے کام کرتے وقت تھکاوٹ ختم ہوتی ہے چکندر کھانے سے ساملہ رنگ گورا ہو جاتا ہے نہارم و خجور کھانے سے ہڑیاں مصبوط ہوتی ہیں تیز چینی والی چائیں پینے سے مو پر جھریان پڑ جاتی ہیں چونگم کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے زہریلی چیز اگر مو میں چلی جائے تو نمک کھالو اثر کم ہو جائے گا زخم پر حلدی کا لیپ کرنے سے زخم جلدی بھر جاتا ہے لانگ جبانے سے بدن کی سوجن کم ہوتی ہے چینی کھانے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے لال مرچیں زیادہ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی تھوڑے پھنسیاں خون کی خرابی یا خارش ہو تو چار ہفتوں تک روزانہ دوپہر کو دو سو پچاس گرام امرود کھائیں اسے پیٹ ساف ہو جائے گا اور گرمی دور ہو جائے گی آم کے فوائد آئیے آم کے چند فوائد پر ایک نظر ڈالتی ہیں آم جلد کے لیے اچھا ہے جلد کی شفافیت کا دارو مدار اس بات پر ہے کہ آپ اپنے جلد اور اپنے جسم کا کتنا خیال رکھتی ہیں اس بات کا واضح مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کھاتے ہیں اس چیز کا براہ راست اثر آپ کی شخصیت پر ہوتا ہے یعنی جو کچھ بھی آپ دوسروں کو نظر آتی ہیں وہ اس بات کا خماس ہے کہ آپ کس قدر صحت بخش غزا کھاتی ہیں آم آپ کے جسم کو اندر سے صاف کر کے آپ کے جسم کو اندر سے مضبوط کرتا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف آپ کی رنگت میں نکھار آتا ہے بلکہ آپ خود کو چاکو چوبند اور تندرستو طوانہ محسوس کرتے ہیں مزید یہ کہ آم آپ کی جلد کے مساموں کی صفائی آپ کی جلد کو شداب کرنے میں مدد دیتا ہے آم چہرے پر نکلے دانوں کو ٹھیک کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اندر سے صاف ہونے لگتے ہیں آپ کا میدہ صاف ہونے لگتا ہے تو اس کا اثر بظاہر آپ کے چہرے پر بھی نظر آتا ہے جس سے کیل محاسے دانیں اور چھائیاں وغیرہ دور ہونے لگتی ہیں اور چہرہ شداب اور مزید نکھرنے لگتا ہے مطاپے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آم میں بہت سے غزائی اجزاء اور مدنیات کا مرکم پوشیدہ ہے اسی وجہ سے آم کھانے کے بعد آپ کو اپنا پیٹ بھراوہ محسوس ہوتا ہے اور طبیعت بھی خوشگوار رہتی ہے جس کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کا اسنیکس لینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی اس کے ساتھ آم میں فائبر کا آلہ قسم کا زخیرہ موجود ہوتا ہے جو حاسمے کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے اور جسم میں موجود غیر ضروری چربی کو ختم کرتا ہے پھلوں کو وزن کم کرنے میں استعمال کیا جاتا ہے جس میں آم پھل بھی ترجی ہاتھ میں سے ایک ترجی رکھتا ہے آم کو دہی میں ملا کر کھانے سے بڑے ہوئے وزن پر گابو پایا جا سکتا ہے آم کا استعمال محفوظ رکھتا ہے لو لگنے سے آم اور موسم گرمہ کا گویا چولی دامن کا ساتھ سمجھا جاتا ہے لیکن ایک سے زائد وجوہات کی بنا پر آم کھاتے ہی آپ کے جسم کا اندرونی نظام اچھا خاصا سرد ہو جاتا ہے جو آپ کو گرمی کی شدت اور لو لگنے سے محفوظ رکھتا ہے جس کی وجہ سے ہیٹ اسٹروک کا امکان انتہائی حد تک کم ہو جاتا ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ جیسے ہی گرمیوں کے موسم کا آغاز ہوتا ہے آپ کو دن میں ایک یا دو آم ضرور کھانے چاہیے کینسر کے مریضوں کو آم کے پھل کا استعمال کرنا چاہیے آموں میں کوریسٹن آئیسو کوریسٹن آرسٹلیکنن فیسٹن جیسے کیمیکل پائے جاتے ہیں جو چھاتی کے کینسر سمیت ہر طرح کے کینسر کے مریض کو روکنے میں ثابت مددگار ہوتے ہیں تیبی مہدین کے مطابق آم میں انٹی آکسیڈن شامل ہوتے ہیں جو آنتوں اور خون کے کینسر کے خطروں کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ وہ گلے کے غزوت کے کینسر کے خلاف بھی یہ محصر گردار سر انجام دیتا ہے آم کو کھانے سے کولون یا بڑی آنت کے سردان کے خلاف ایک اہم ہتھیار سمجھا جاتا ہے بینائی کو تیز کرنے میں مدد کرتا ہے آم میں انٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے جو بینائی کے دھندلے پان کو ختم کر کے بینائی کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے آنکھوں کے نیچے ہلکے اور اس کے ساتھ ہی جل سے متعلق ان پر ظاہر ہونے والے داکھ دبوں کا بھی خاتمہ کرتا ہے آم کو دودھ میں ڈال کر پینے سے بینائی بہتر نظر آنے لگتی ہے جو لوگ بینائی کمزور ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں چاہیے کہ آم اور دودھ کا ملک شیک بنا کر اسے پیا کریں اس کے استعمال سے نہ صرف ان کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی بلکہ دماغ بھی کافی حد تک تیز ہونے لگتا ہے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے انسانی جسہ میں ہڈیوں کی کمزوری ویٹامن اور کیلشم کی کمی ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہڈی کے فریکچر کا خدشہ بڑھ جاتا ہے جبکہ ویٹامن کے پھلوں اور ہری سبزیوں میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے آم کے پھل میں ویٹامن کے مقدار کافی پائی جاتی ہے جو ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرنے میں نہائیتی مددگار ثابت ہوتا ہے اور ان میں کیلشم کی بھی پوری مقدار پہچاننے میں مددگار ثابت ہوتی ہے قوت مدافت میں بہتری آتی ہے آم کا استعمال اپنی خوراک میں استعمال کرنے سے حیرت انگیز فائدوں کا سبب بنتا ہے آم کو اپنی خوراکوں میں شامل کرنے سے آپ کا مدافتی نظام مضبوط ہونے لگتا ہے کیونکہ آم میں بیٹا کیروٹین کی بیجا مقدار پائی جاتی ہے جو کہ انسانی مدافتی نظام کو بہتر بنانے میں بے حد ضروری ہے کمزور افراد کے لیے آم کا پھل ایک قدرتی توفہ ہے کولیسٹرول کے توازن کو ٹھیک کرتا ہے آم میں بے تہاشا قدرتی اجزہ پائی جاتی ہیں خاص طور پر اس میں ویٹامن سی، فائبر اور پیکٹین کسر سے پائی جاتی ہیں آم ایک ایسا پھل ہے جو کہ جسم میں بڑھتوے کولیسٹرول کی کامی کو پورا کرتا ہے اینیمیا کی بیماری میں مفید ہے آم میں آئیرن کی کافی مقدار پائی جاتی ہے جو اینیمیا کی تکلیف میں مبتلا لوگوں کے لیے ایک زبردست علاج ہے ہر روز ایک آم کا استعمال جسم میں سرخ خون کے سیل کی مقدار بڑھاتا ہے جو اینیمیا کے خطرے کو کام کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے آم میں مٹھاز کے بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے جس کے بارے میں یہ خدشات تھے کہ آم کی مٹھاز زیابتیس کے مریضوں کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے لیکن ایک جدید تحقیق سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ آم کا استعمال زیابتیس کے مریضوں کے لیے نہایتی مفید فل ثابت ہوا ہے دمے کی بیماری میں استعمال کرنا چاہئے آم کے گودے میں بیٹا کیروٹین موجود ہوتا ہے جو کہ دمہ جیسی بیماریوں میں نشن ماں کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ وہ غزائیت بروکلی خوبانی قدو اور دیگر پھل اور سبزیوں میں بھی موجود ہوتا ہے یہ کبز سے بجاتا ہے جب آم اپنے حازمے کے سسٹم پر کم توجہ دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ آم زیادہ تر دوسرے پھلوں کی طرح پانی اور ریشہ سے مالا مال ہے اور یہ دونوں عیزہ کبز کو روکنے میں بھی کافی مدددار دیتے ہیں نظام حازمہ کو بہتر بنانے کے لیے آم ایک بہترین گزا ہے جبکہ آم بھوک کو بھی بڑھاتا ہے آم میں موجود ریشے جنہیں فائبرز کہتے ہیں آنٹوں کی صفائی اور ورم کی خطرے کو کام کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں تو دوستو آئے چلتے ہیں اب آج کی کہانی کی جانب ہمارے گاؤں میں ایک پاگل فقیر تھا سب اس کا مزاق اڑاتے تھے لیکن وہ اوپر دیکھتا اور مسکرا کر گزر جاتا مجھے اس پر بہتی ترس آتا تھا ایک دن میں نے اس کو گھر پر بلا کر کھانا کھلایا تو کہنے لگا کہ آپ بہتی خوش قسمت ہو آپ کے اچھے دن آنے والے ہیں میں مسکرا دی اور سوچنے لگی کہ میرا شہر تو بہتی غریب ہے اور شراب پی کر مجھ پر ظلم کرتا ہے لیکن اگلے دن میرا شہر شہر سے واپس آیا تو ایک بہتی بڑی گاڑی لے کر آیا اور مجھے لے کر شہر چلا گیا پھر اچانک مجھے فقیر یاد آیا اور گاؤں واپس آئی تو پتہ لگا کہ وہ فقیر گاؤں سے چلا گیا ہے فقیر کو بہت ڈھونڈا لیکن وہ مجھے نہ ملا ایک دن میں پریشان بیٹھی تھی کہ اچانک وہی فقیر دروازے پر آ گیا مجھے بہت خوشی ہوئی لیکن اس نے مجھے ایسا راز بتایا کہ میرے رونکٹے کھڑی ہو گئے میرا نام مسکان ہے آج پھر میں آئینے کے آگے کھڑی میک اپ کے ساتھ اپنے چہرے پر لگے نشانات چھپا رہی تھی میرا میک اپ اسی کام آتا تھا یہ میرے چہرے کو سجاتا نہیں تھا بلکہ میرے چہرے پر جو نشان تھے ان کو چھپایا کرتا تھا اور یہ نشان مجھے میرے شہر کی طرف سے ملے تھے جو شراب پی کر مجھے اتنی بری طرح سے مارتا کہ میرے چہرے اور جسم پر نشان پڑ جاتے تھے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرا قصور کیا ہے بس اس نے شراب پی ہوتی اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو میرا گناہ بنا دیتا تھا آج تم نے گھر کو صحیح طریقے سے صاف کیوں نہیں کیا کھانے میں گوشت کیوں نہیں بنایا بس اسی بات پر میری شامت آ جاتی تھی دن رات بہت برے گزر رہے تھے اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی اولاد ہوتی تو شاید اس شخص کا دل بدل جاتا وہ صحیح کام بھی نہیں کرتا تھا بس اتنا ہی جس سے وہ گھر کی بنیادی ضروریات پوری کرتا اور باقی پیسے شراب میں اڑا دیتا تھا گھر ہمارا اپنا تھا لیکن پوری طرح سے بنا ہوا نہیں تھا دل گھبرا جاتا تو میں گھر کی چھت پر چلی جاتی تھی چھت پر دیواریں نہیں تھی ادھر ادھر سے سارا گاؤں نظر آتا میرا شہر مجھے چھت پر جانے سے بھی منع کرتا لیکن اس گھر میں میرا دم گھٹنے لگا تھا تو میں چھت پر چلی جاتی آس پاس کچھ عورتوں سے دوستی تھی تو کھڑے کھڑے ان سے بات ہو جاتی ان کے گھر جانے کی تو مجھے اجازت نہ تھی ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے شادی ہونے کے ایک سال کے بعد دونوں ہی ایک حادثے میں دنیا سے چلے گئے امیر شہر کو بھی پتا تھا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اس لئے دل کھول کر مجھ پر ظلم کرتا جب میں چھت پر کھڑی ہوتی تو مجھے دور سے ایک فقیر نظر آتا جو ادھر ادھر بھیگ مانگ رہا ہوتا تھا سارے گاؤں کے بچے اس کو پتھر مارتے اور سب لوگ اس کو دہتکار دیتے کبھی کوئی اس کو ایک سے دو روپے دیتا لیکن آج کل ایک دو روپے سے آتا کیا ہے مجھے سکون چاہیے تھا اور کہتے ہیں کہ سکون نیکی کا کام کر کے ہی ملتا ہے مجھے اس فقیر پر بہت ہی ترس آتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بھی اس فقیر جیسی ہی ہوں اس کو سارا معاشرہ تنگ کر رہا ہے اور مجھ کو تنگ کرنے کے لیے ایک ہی شخص کافی ہے لیکن اس کی اور میری تکلیف ایک جیسی ہے اس لیے ایک دن میں نے اسے اپنے گھر بلایا اور گھر کے برامدے میں کھڑا کر کے کھانا کھلانے کا ارادہ کیا وہ اندر تو آ گیا لیکن کہنے لگا بیٹی تو مجھے گھر میں بلا رہی ہو کہیں تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے شاید وہ بھی میرے شہر کی ذہنیت سے واقف تھا میں نے کہا کوئی بات نہیں بابا آپ کو بھوک لگی ہوگی میں آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں میں اس کے لیے اپنے حصے کا کھانا لے کر آئی ہمارے گھر میں پورا پورا کھانا بنتا لیکن جب اس نے کھانا دیکھا تو وہ دونوں ہاتھوں سے کھانے کو ایسے کھانے لگا جیسے کہ وہ دو چار دن سے بھوکا ہو آنکھوں میں آنسو آگے ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتی ہیں ہمیں سب کچھ ٹھیک ملتا ہے پھر بھی ہمارے ہزار مسئلہ ہوتی ہیں کہ یہ نہیں تو وہ نہیں اور ایسے لوگوں کے لیے خوراک ہی ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہیں سے ایک وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے جب میں برطن اٹھانے لگی تو بابا نے میرے ہاتھ کو دیکھا میں نے کہا کہ بابا جی کیا دیکھ رہی ہیں کہنے لگے کہ ہاتھ کی لکیریں پڑھ رہا ہوں میں نے کہا میری لکیروں میں تو بد قسمتی لکھی ہوگی اس نے کہا نہیں تم تو بہت زیادہ خوش قسمت ہو میں حیران ہوئی اور اپنی ہتھیلی ان کی طرف بڑھائی شاید وہ ہاتھ پڑھ سکتے تھے میں نے کہا کیا میں خوش قسمت ہوں تو انہوں نے کہا کہ تم بہت زیادہ خوش قسمت ہو تم دولت پر راج کرو گی تمہارے آس پاس دنیا کی ہر سہولت ہوگی میں یہ بات سنکر ہنستی رہی اور دل ہی دل میں سوچا کہ میرا شہور تو اتنے پیسے نہیں کماتا اور مجھ پر اتنا ظلم کرتا ہے میں کہاں سے خوش قسمت ہوں گی پھر سوچا کہ شاید بابا جی یوں ہی یہ سب باتیں کر رہی ہوں گے پھر سوچا کہ شاید بابا جی یوں ہی یہ سب باتیں کر رہی ہیں اور اندازہ لگا رہی ہیں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے ان کو بجاس روپے بھی دے دیئے رات کو کچھ کھا لیجئے گا انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ آج کے بعد تیری قسمت پلٹ جائے گی اور تو امیر ہو جائے گی بابا مجھے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چلے گئے مجھے ان کی دعاؤں پر یقین تھا کہ دعا تو ہمیشہ سچے دل سے دی جاتی ہے لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ دعا قبول ہو جائے گی ان کو کھانا کھلا کر دل کو تھوڑا سکون مل گیا رات کو پھر میرا شہر کسی کشم کش میں تھا کوئی چیز تلاش کر رہا تھا جو اس کو مل نہیں رہی تھی کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہیں دی تھی جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں تھا خود ہی رکھ کر کہیں بھول جائے کرتا تھا جانے وہ کوئی کاغذ تھا یا کوئی ضروری چیز تھی جو مل نہیں رہی تھی میرے شہر نے گھر کو ادھر ادھر کر دیا مجھے بھی چلتے پھرتے دو تین تھپڑ لگا ڈالی اور پھر جیسے ہی اسے وہ چیز ملی وہ گھر سے نکل گیا اگلے دن اس کا فون بھی بند تھا نہ جانے وہ کہاں تھا میں بار بار فون کر رہی تھی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا آئے صبح سے شام ہوگی میرے شہر کا پتہ نہیں تھا یہاں تک کہ رات ہو گئی اور میں اپنے شہر کا انتظار کرتی رہی اس کا فون ابھی تک بند تھا باہر جانے کی مجھے اجازت نہ تھی اور اگر جاتی تو اس کو کہاں تلاش کرتی چھوٹا بچہ تو نہیں تھا جو گلیوں میں کھو جاتا بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگے پھر آنکھ کھلی تو میں ڈر گئی کیونکہ گھر میں کوئی بھی نہ تھا یہ رات میں نے کس طرح سے گزاری تھی یہ تو میں ہی جانتی تھی اس بابا نے تو کہا تھا کہ تمہاری قسمت بدلنے والی ہے لیکن یہاں تو میری زندگی میری زید برباد ہو رہی تھی تین دن تک میرے شہر نے گھر میں قدم نہیں رکھا اس کا فون آن ہوا گھر میں کھانے کو جو کچھ تھا وہ دوسرے دن ختم ہو گیا میں اب ڈیڑ دن سے بھوکھی تھی اور میرے پاس پیسے بھی نہ تھے جب اچانا گھر کے باہر ایک گاڑی رکی میں باہر دروازے میں نڈھال بیٹھی تھی اس گاڑی سے کوئی شخص باہر نکلا جو مجھے دیکھا دیکھا سا لگ رہا تھا لیکن میری آنکھیں بند ہو رہی تھی وہ شخص میرے قریب آیا اور میرا نام پکانے لگا کہ مسکان تم ٹھیک تو ہو اور میں وہیں پر بہوش ہو گئی مجھے ہسپتال لے جایا گیا ڈاکٹر نے کہا کہ پانی کی کمی ہو گئی ہے شاید اس نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا ڈاکٹر نے مجھے داکت کی رپ لگائی میری تھوڑی صحت بہال ہوئی میری آنکھیں کھلی پھر میں نے کھانا کھایا تو سامنے دیکھا میرا شہر مجود تھا آج میں نے بھی اس کو ساری باتیں سنا دی میں نے کہا کہ ایسے کوئی کسی کو چھوڑ کر جاتا ہے پہلے آپ مجھے مارتے تھے لیکن اب تو مجھے چھوڑ کر ہی چلے گئے کہاں کہے تھے آپ کہاں تھے تین دن گزار کر آئے میں پیچھے پڑی بھوک سے مر جاتی میرا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا میرے شہر کو میں نے ہزار باتیں تو سنا دی لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ مجھ پر پھر سے ہاتھ اٹھائے گا کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھ پر ہاتھ نہ اٹھائے لیکن میری زبان پر کابو نہ رہا اور میرا شہر اتنا بد لحاظ تھا کہ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں ہسپتال میں بستر پر پڑی ہوں اور آس پاس لوگ ہیں اس نے ہسپتال میں ہی مجھے مارنا شروع کر دیا لیکن آج جو ہوا تھا وہ دیکھ کر تو میں حیران ہوئی میرے شہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ مجھے ماف کر دینا میں اس کام کے لئے گیا تھا جس کے بارے میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا مجھے یقین نہیں کہ تم بہت زیادہ خوش ہوگی آج کے بعد میں تم پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں غریب تھا میرے پاس اچھا روزگار نہیں تھا اس لئے گصہ آتا تھا میری یہ غلطی تھی کہ میں وہ گصہ تم پر نکال دیتا لیکن آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا اپنے شہر کی بات سن کر میں حیران رہے کہ پتہ نہیں میں بیمار تھی یا پھر یہ بیمار ہو گیا تھا پھر اس نے کہا کہ پہلے تم اپنے زہر تھی کرو ڈکٹر نے کہا ہے کہ شام تک مجھے لے جا سکتی ہیں شام کو میں اپنے شہر کے ساتھ باہر نکلی تو سامنے ایک گاڑی کھڑی تھی جب ہم اس گاڑی کی طرح بڑے تو مہران رہے گئے ویسے تو گرائے پر بھی گاڑیاں مل جاتی تھی لیکن میرا شہر ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو صرف میرے بارے میں یہ سوچتا کہ ہسپتال سے نکلی ہے تو اس کو گاڑی میں لے جاتا ہوں کہ جب ہم گاڑی میں بیٹھ گئے تو شہر نے کہا یہ ہماری اپنی گاڑی ہے مہران رہ گئی وہ گاڑی تو کم سے کم تیس لاکی لگتی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا راستے میں ہم لوگوں نے کھانا بھی کھایا ہم گھر آ گئے کھانا بھی میرے شہر نے بہت ہی اچھی جگہ سے لیا تھا جہاں سے ایک روٹی لینا بھی ہماری اوقات سے باہر تھا اس نے اتنی ساری چیزیں لی گھر آئی تو اس نے کہا کہ آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں تاکہ تمہاری صحت تھوڑی بہتر ہو جائے اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا اس نے کھانا بھی لگایا اور ایک نیوالہ بڑھا کر میری طرف کیا تو میں حیران رہ گئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے کہا کہ اب میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا اور کھانا کھانے کے بعد مجھے میرے شہر نے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئے اس نے کہا میں نے ایک پرائس مونڈ خریدا تھا اور وہ پرائس مونڈ میرے پاس پچھلی آٹھ نو سال سے تھا ہر دفعہ اس کو چینج نہیں کرواتا تھا بلکہ اپنے پاس ہی رکھ لیتا کیونکہ وہ بڑے انعام کا تھا اگر میں اس کو بیج دیتا تو مجھے پندرہ ہزار ملتے لیکن میں نے ایسا کبھی نہ کیا پھر وہ میرے سے کہیں کھو گیا اور اس دن میں اسے ہی ڈھونٹ رہا تھا کیونکہ اس پرائس بانڈ پر ہمارا دو کروڑ کا انعام نکلا ہے اور میں انہی پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے شہر گیا تھا اور اس کام میں دو سے تین دن لگ گئے یہ بات سن کر میں حیران ہو گئے شوہر نے مزید بتایا کہ گاڑی بھی نہیں انہی پیسوں سے میں نے لی ہے اور ایک سجا سجائے گھر بھی لیا ہے اس کے کچھ پیسے دیئے ہیں کچھ پیسے بعد میں دوں گا یعنی کہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں ہم لوگ شہر جا رہی ہیں میں اس بات پر اتنی حیران تھی کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا میرے شوہر نے کہا کہ بس بہت برداشت کر دیا اور میں نے بھی اور تم نے بھی اب میں کبھی شراب نہیں پیوں گا اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے جینے کی کوشش کریں گے جب سب کچھ ٹھیک ہوگا تو اللہ ہمیں اولاد سے بھی نوازے گا اور اگر مجھے بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے بھی تمہارا اپنا علاج کروانا پڑا تو میں ضرور کرواؤں گا میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور اس گاؤں کو ہمیشہ کے لیے الویدہ بول کر ہم لوگ شہر کی طرف روانہ ہو گئے جب میں نے گھر کو دیکھا تو میں بہت زیادہ خوش ہوئی شوہر نے کہا جیسے تمہارا دل کرتا ہے اس طرح سے گھر کو سجاؤ اس گھر میں دنیا کی ہر سہولت رکھوا کر کوئی چیز پسند نہیں آ رہی تو مجھے بتاؤ میں وہ بنوا دوں گا دو کروڑ روپے تو ہماری نسلیں بھی بیٹھ کر کھا سکتی ہیں میں کوئی اچھا سا کاروبار بھی شروع کر دوں گا تاکہ مزید پیسے بڑھیں میں تو حیران تھی کہ میرا شہر اچانک ہی ایک اچھا انسان کیسے بن گیا واقعی میں دولت سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں ہم نے اپنے گھر کو سجانا شروع کر دیا میں بہت زیادہ خوش تھی میری تو شکل ہی بدل گئی اب میرے چہرے پر رونا کھا گئے جس چہرے پر پہلے صرف زخموں کے نشان ہوتے تھے وہاں اب صرف خوشی ہی خوشی تھی اس کا مطلب کہ اس فقیر نے سچ کہا تھا اور اس کو میں نے کھانا کھلایا شاید اسی کی دعا مجھے لگ گئے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے واپس کون جانا ہے کچھ لوگوں سے ملنا ہے میں نے کچھ لوگوں سے ادھار بھی لی ہوا تھا وہ میں واپس کرنے جانا ہے پیسے زیادہ نہیں پر واپسی پر دینے ہیں میرے شوہر نے کہا کہ ہاں بلکل جاؤ طریقے سریقے سے جاؤ اور ان کو ادھار کی علاوہ بھی کچھ پیسے دے دینا ان لوگوں نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا تھا تو اب ہمیں ان کا ساتھ ضرور دینا چاہیے ایسی بات بھی تھی کہ وہ دو تین لوگوں سے میں نے ادھار دیا ہوا تھا لیکن انتہار اصل مجھے اس فقیر کو تلاش کرنا تھا آگے پیچھے تو وہ ہمارے گھر کے سامنے ہی پھرتا اس لیے اس کو تلاش کرنا مشکل نہیں تھا لیکن جب گاؤں پہنچی تو وہ فقیر مجھے نہیں مل رہا تھا گاؤں والوں نے کہا کہ اس کو ایک ہفتے سے کسی نے بھی نہیں دیکھا میں اپنے سہلیوں سے مل کر ان کو توفے تہائف دے کر مایوس سو کر واپس آگے کیونکہ وہ فقیر مجھے نہیں ملا اور دوبارہ گاؤں جانے کا میرے پاس کوئی بہانہ بھی نہ تھا میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی سب کچھ ہی اچھا جا رہا تھا لیکن میرا شہر کچھ پریشان تھا اس لیے میں پوچھ لیتی کہ کیا ہوا تو کہنے لگا کہ کاروبار شروع کر رہا ہوں اتنے پیسے کو سنبھالنا بھی تو ایک ذمہ داری ہوتی ہے اتنے دنوں بعد تو میں نے ٹھیک سے کام کرنا شروع کیا ہے کام کی اپنی ایک رینشن ہوتی ہے تم فکر نہ کرو سب کچھ ٹھیک ہے باقی فقیر کے بارے میں میں سوچتی تھی کہ نظر آ جاتا تو اس کو ڈھیل سارے پیسے دے دیتی تاکہ اسے کبھی بھیک نہ مانگنی پڑتی اس کو کبھی بھی کسی سے بانگنا نہ پڑتا کیونکہ اگر اس کی دعا مجھے لگی تھی تو اس کی کہی ہوئی بات سچ ہو گئے اتنا تو اس کا حق بنتا تھا لیکن وہ فقیر مجھے کہیں بھی ملتا نہ لیکن پھر ایک دن کچھ بہت ہی عجیب ہوا اور اس دن کے بعد میری ساری زندگی بدل گئے میں اپنے گھر سے کہیں باہر جا رہی تھی سامنے دیکھ کر آنکھیں پھٹی گی پھٹی رہ گئے یہ تو وہی فقیر تھا اور میرے گھر میں ہی داخل ہو رہا تھا میں فوراں اس کی طرح بڑھنے لگی اور میں نے کہا کہ بابا جی اور آپ یہاں آپ کو میرے گھر کے بارے میں کیسے پتا جلا آپ نے مجھے کیسے تلاش کیا اس نے مجھے کہا کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے میں نے سائیڈ پر ہی کرسی رکھ کے دے دی اور وہ بیٹھ گیا میں نے پانی وغیرہ کا پوچھا تو اس نے منع کر دی اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جسے سن کر تمہیں بہت ہی حیرانگی ہوگی میں ایک فقیر نہیں ہوں میں ایک جاسوس ہوں اور میری اچھی بھلی تنخواہ ہے میں یہ جاسوسی کا کام کرتا ہوں فقیر بن کر تاکہ کسی کو شک نہ ہو تمہارا شہر اچانک سے بہت زیادہ امیر ہو گیا نہ دو کروڑ کمائے اس نے اس کی بات سن کر حیران تھی یہ سب اس کو کیسے پتا چلا میرا شہر گھر پر نہیں تھا فقیر نے کہا کہ اس کی باتیں سن کر حیران نہ ہوں لیکن اس نے مجھے کچھ اور مزید بتا کر حیران کر دیا اس نے کہا کہ تمہارے شہر کی کوئی لوٹری نہیں نکلی اس نے بہت بڑے انسان کو جان سے مارا ہے جس کو جان سے مارنے کی اس نے پیسے بھی لیے ہیں اس نے کیسے کیا میں بھی حیران تھا کیونکہ وہ بہت ہی خطرناک انسان تھا جس کو اس نے مارا تھا اور وہ بھی ایک بہت ہی بڑا اور انسان تھا جو کہ وہ بہت بڑا مجرم تھا اور لوگوں کو تکلیف پہنچایا کرتا لیکن اب مجھے یہ کام دیا گیا کہ میں تمہارے شہر کو گرفتار کر کے اسے پولیس کے حوالے کر سکوں اس کی جاسوسی کر سکوں لیکن مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب تم نے مجھ پر احسان کیا تھا میں بھوکھا فقیر نہیں تھا میں اپنے لئے کھانا خود کھا سکتا تھا لیکن تمہارے لئے تو میں ایک فقیری تھا نا جس فقیر کو گاؤں کے سارے لوگ تنگ کرتے تھے اس کو تم نے کھانا کھلا دیا تمہاری اچھائی کو یاد رکھ دوئے اس کیس کو بند کر دوں گا اور تمہارے شہر پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا صرف اور صرف اس لئے کہ تم نے میرے ساتھ اچھائی کی اور جس شخص کو تمہارے شہر نے جان سے مارا ہے وہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا اس کا ختم ہو جانا ہی بہتر تھا لیکن قانون ایسی باتوں کو نہیں سمجھتا قانون سزا دی جاتی ہے جب گناہ کیا جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس کو ختم کیا ہے وہ ختم ہونے کے قابل تھا بھی یا نہیں میں نے ہاتھ جوڑ لیا اور میری آنکھوں میں آسو آگے میں نے اس کا بہت زیادہ شکریہ دا کیا آپ نے تو میرا گھر بچا لیا کیونکہ اگر میرے شہر کو پکڑ کر لے جاتے تو پھر میرا شہر کبھی واپس بھی نہ آتا انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارا گھر تو بچا لیا ہے لیکن اب تم نے اپنے شہر سے کہنا کہ وہ دوبارہ اس طرح کا کوئی کام نہ کرے اس طرح کے کسی معاملے میں بھی نہ پڑے تب ہی اس کی بہتری ہے میں نے ان کو یقین دلایا کہ ایسا ہی ہوگا وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر پھر سے مجھے دعا دے کر چلے گئے میں نے ان کا شکریہ دا کیا میری زبان نہیں رک رہی تھی شکریہ دا کرتا ہے ان کی وجہ سے میرا سوہاگ بچ گیا لیکن جب شہر گھر آیا تو اس کو میں نے سب سچ بتایا وہ بھی حیران رہ گیا وہ بھی ڈر گیا تھا کہ اگر آج مجھے پکڑ کر دے جاتے تو پھر تمہارا کیا ہوتا اور میرا کیا ہوتا آپ نے جو بھی کیا وہ بہت غلط ہے لیکن دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں میں آپ کو معاف کر رہی ہوں اور اگر آپ نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی میرا شہر بھی پوری طرح سے گھبرا گیا اس نے میری قسم کھائی کہ آئندہ اس طرح کوئی کام نہیں کرے گا میں نے یہ تمہارے لئے کیا تھا لیکن غلطی غلطی ہوتی ہے لیکن ایک نیکی انسان کو بچا لیتی ہے میری کی ہوئی نیکی نے اسے بچا لیا تھا پھر بھی میں نے اپنے شہر کو اچھی طرح سے یقین دلایا کہ جو اس نے کیا وہ بالکل اچھا کام نہیں اس نے توبہ کر لی اور کہا کہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گا